اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو بے شک مرنے کے بعد جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی جو مسلمانوں پر ہر حالت میں فرض ہے لیکن اس کے باوجود ہم جیسے گنے گار نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے مگر دوسری جانب اللہ کے کچھ عظیم لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت نماز کی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں ایسی ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سعودی شہزادی کی جانب سے نماز کی اس طرح تبلیغ کی گئی کہ دیکھنے والے اش اش گر اٹھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دیا بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز سے فریضے تبلیغ سر انجام دیا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے سامنے والا اکتاٹ محسوس کرنے لگے اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہے جو کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی پہلے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ اور میرے ساتھ ہی بھی اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں سورہ یوسف 108 ناظرین گرامی یہی امت کا اصل مشن ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلا پائیں گے سورہ آل امران 104 پیارے دوستو فردن فردن سارے ہی مسلمان ان احکامِ قرآن کے مخاطب ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور دینِ اسلام کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں اور غیر مسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلائیں ایسا ہی کام ایک سعودی شہزادی کی جانب سے کیا گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودی شہزادِ شاہفاد کی بیٹی ہیں جو سیاہ برکے میں لپٹی ہوئی ہیں سوشل میریہ پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ باپردہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اچانک نماز کا وقت ہو جاتا ہے لہٰذا ازان کی آواز سن کر ایک شہزادی اٹھتی ہیں اور سب کو نواز کی دعوت دیتی ہیں اور اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو اور فلاپو جس کے بعد یہ سب نماز کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں ایک طرف تو اس خاتون جیسی باہیا اور باکردار شخصیات موجود ہیں جو ہر کسی کو اسلام کی راہ پر چلانے کے لیے کوشہ ہیں لیکن دوسری جانب چند سعودی و کمران اس اسلامی ریاست کو بدتوں اور گناہوں کی سرزمین بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ ایک کارنامہ ابھی چند دن پہلے محمد بن سلمان کی جانب سے دیکھنے کو ملا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پورا سال خانہ کعبہ کی صفائی کا کام چلتا رہتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ خود شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز یہاں آتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے محمد بن سلمان حرم میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑی جس کے بعد انہوں نے خود صفائی شروع کر دی یہ صفائی جاری ہی تھی کہ یہاں ایک ایسی تختی دیکھی گئی جو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کی گئی تھی جس پر شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کا نام درج تھا جو کہ سرہ سر بدد کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ بدد ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی حکم نہ ہو اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہو یاد رہے کہ آئی تک سعودی عرب میں ایک سو سے زائد شہزادہ حکومت کر چکے ہیں لیکن آئی تک کسی نے بھی خانہ کعبہ کی دیوار مبارک پر اس طرح تختی لگانے کی جسارت نہیں کی یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے جہاں کسی کو بھی کچھ لکھنے یا اپنے نام کی تختی لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن ان شہزادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کی تختی ہٹا دیں تاکہ بدد سے بچا جا سکے اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جسے اس تختی سے ہی جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہے ہوا کچھ یوں کہ اس واقعے کے ایک دو دن بعد حرم مقدس میں شدید طوفان آ گیا جس سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئے جو دیکھتے ہی دیکھتے مزید تیز ہوتی گئے اس طوفانی بارش کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ بددتوں کو چھوڑ کر درست راستہ اختیار کر لو ورنہ اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے ایک مغربی تہوار ہے اس لیے ان کی تیزیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرف ننگا ناچ اور حیاء سوز مناثر ہوتے ہیں لیکن افسوس ناک طور پر اب اس مغربی تہوار کا اسلام کے دل سعودی عرب میں بھی فروغ پا چکا ہے اور ابھی حالی میں اکتیس اکتوبر کو یہ تہوار حکومتی سرپرستی میں بڑے جوش و جذبے سے ناصف منایا گیا بلکہ ریاض کی ایک شارعہ پر خوفناک اور ٹرون مجسموں کی پریڈ کا اعتمام بھی کیا گیا اور جب اس اسلام مخالف تہوار کو منانے سے متعلق عرب حکمرانوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پریڈ سعودی مملکت میں جاری ستر روزہ تفریح پروگرام ریاض سیزن کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد کو سعودی مملکت میں لا کر سیاہت کے شعبے کو فروغ دینا ہے اور سعودی عرب کا مصبت امیج اُبھارنا ہے ناظرین گرامی اس تہوار کے سلسلے میں ریاض کی سڑکوں پر بڑی بڑی جسامت کے خوفناک مجسموں کی نمائش کی گئی جن میں کچھ مجسمیں شیطانی روپ کے بھی تھے جنہیں رنگ رنگ لائٹ سے سجایا گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ اس پاک سرزمین پر ناپاک شیطان یعنی اللہ کے دشمن کا مجسمہ بنا کر اسے سجا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگ ان شیطانی مجسموں کو دیکھ کر ان کے بارے میں برن نہ سوچ سکیں اور انہیں صرف تفریق کا سامان سمجھ بیٹھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان شیطانی مجسموں کے ساتھ خوش ہو کر سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور سیلفی بنانا ایک احزاز سمجھ رہے ہیں لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ اس تفریقی آرڈ میں ان کو کس طرح شیطان کے قریب کیا جا رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ آپ ان نیم برنہ لڑکیوں کو بھی ملاحظہ کیجئے جو بغیر کسی روک تھام کے سعودی عرب کی سڑکوں پر سریعام مجرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشاروں سے مردوں کو بہت سو کنار بھی کر رہی ہیں ان مناظر کو دیکھنے کے بعد بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں آپ کسی بھی قانون سے بالاتر ہو کر جیسے چاہیں گھوم پھیر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس تیوار کی تقریب میں موجود چند لڑکیاں کھلے عام ہم جنس پرستی کو سپوچ کر رہے ہیں جبکہ ان کی شرٹس پر ایسی ایسی حیاسوس تصویریں پرنٹ کی گئی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کام پڑتا ہے اور انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے یقینا ہر زی شعور شخص یہی کہے گا کہ ان تمام فرسودہ روایات سے ہمارا دین پاک ہے اور اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں لیکن افسوسناک طور پر جس ملک نے اسلام کی قیادت کرنی تھی آج وہی ملک اسلام کے خلاف چل نکلا ہے جہاں نہ صرف ہیلووین جیسے تیوار منائے جاتے ہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے شہروں میں سن محال اور کیسینوں کھولے جا رہے ہیں آپ سائل سمندر کو ہی لے لیں جہاں پر ایسی تفریقائیں بنائی جا رہے ہیں جہاں خواتین صرف بکینی پہن کر لباس برنگی میں جا سکیں گی اور جہاں عام دیدارے یار ہوگا پردہ جو ایک اسلامی شار تھا وہ سعودی اکمرانوں کی اکل پر پڑ چکا ہے پوری قوم نغمہ و ساز اور فہاشی میں غرق ہو گئی ہے اور اب جزیرہ تل عرب اسلام کی پناہ گاہ نہیں بلکہ چرہ گاہ بن گیا ہے جس کو دیکھتے ہی یہی فکرہ ذہن میں آتا ہے کہ پتھر تو ہیرہ بنتا ہے لیکن یہاں ہیرہ پتھر بن رہا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عرب اکمرانوں کو ہدایت دے اور دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین